رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہے اور احساس حضور نے امت کا کیا احساس والی زندگی گزاری ہر ہر لمحہ محبوب پریشان رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہیں سیدنا بلال عبشی رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے تیز تیز اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی دوسری گلی میں جو پہنچے پھٹے پرانے کپڑے سادھی سی بی بی اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی میرے قریب رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے کیوں روتی ہے تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں آپ جائیے کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں میں معلومات کرتا ہوں تو محبوب نے فرمایا نہیں اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں پہلے اس کی داد رسی ہوگی اسے پہلے پوچھا جائے گا روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں لوگ گزر نہیں جاتے چھک کر کے کتنے لوگ تڑپتے کون احساس کرتے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کہنے لگی میں غریب ہوں اور غریبی بزاتے خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے لوگ بڑا جھرم سمجھتے ہیں اس کو بزاتے خود میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کہا سکتا کیونکہ غریب جو ہوا جدکل دتی ہو نہیں ہونے نیڑے بیڑے ہیں نا جی جدکل نہیں ہونے پچھے جا کے بڑے انڈ تھے جدکل کڑا دتی ہے اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہوئی نہیں سکتا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے کہنے لگی میں غریب ہوں بڑی ہو گئی ہوں ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے تیل لینے آئی تھی پانچ دینار کا بوتل میں تیل بھروایا ہے اور اب بڑی ہونا تو کمر درد کرتی ہے پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں تیل زمین پی گئی ہے اب زمین تو واپس نہیں کرتی لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں وہ درے سے مارے گی کھالو دیڑ دے گی میں بڑی پریشان ہوں اب نہیں مار کھائی جاتی ہے دیاں بوڑی ہیں قربان جاؤں حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا فرمایا دوڑ کے گھر جا پانچ دینار لائے فرمایا پانچ دینار لائے تیل خرید کے دیا وہ پھر رونے لگی فرمایا آپ کیوں روتی ہے اس نے کہا بتایا نہ غریب ہوں غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا لیکن پیس دیا جاتا ہے پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی اب کیوں پڑے گی اور اس کہنے لگی مابوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ امام یوسف صالحیٰ فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور سبل الہدہ ورنشاد کے مسلنف کہتے ہیں ابھی آئے تھے نبی پاک وہ جانتی بھی نہیں تھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی کہا ہاں اوہ بھائی کاؤنسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں کاؤنسلر بے گناہ بلکہ ہمارے آسچو صاحب اگر چودری پہ پرچا آجائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تو اڈے خلاف درخواست آئیہ ادھا کی کرنا ہے تو غریب آدمی بیچارہ اس کی گلتی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑی لگا لی چوک میں اس کو دبوج کے لے گئے تھے انہوں پتہ نہیں ہے تھے نکلوئی دا تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹی پانچ ہزار تھی سارا لے گئے پھر وہ کاؤنسلر ساتھ کے پاس چلا گیا ہے سر میرے نال چلے آدھے ذرا میں تھانے جانا انہیں کہے گھٹی کرائییا پیسے ہیں نہیں اہمیں تھانے جائی دے اب وہ گاڑی لائے پتہ نہیں کہاں سے لائے تھانے پہنچا ہے اور یہ یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایسے چون بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کانسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور آت باندھ کے کہہ رہا میری ریڑی دے چھڑو میریاں چار تھی آنے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے کدھر گیا امت کا وزاوک ساری زندگی ناتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نات نے تاثیر کیا دی ہے روح اگر ابھی بھی گھاڑی گریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نات سننے کا میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کانسلر ساتھ نہیں جاتا کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون سویرے نو بجے پہنچ جانا اور کائنات کی سب سے محضت شخصیت حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور آگے آگے نہیں ساری کتابیں پڑھ لو وہ پھٹے پرانے کپڑوں والے بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے ساری گلیاں اس نے پھرائی مدینے کی سہرہ آگیا ایک دروازے پہ دستک دی چھے مالکن آئی وہ بی بی بات میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عزی مستی کو دیکھا فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی ظلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظر زمین پہ جھکی رہی شرم و حیاء والے رسول نے بڑے میٹھے بڑے دھیمے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پہ درود بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلبوں میں مہم ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں تیری نوکرانی ہے کہا میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی گلتی کوئی نہیں اسے مارنا نہ اس سے تیل گر گیا تھا نیا خریدتے دھیر ہو گئی رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی فرماحبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اصا کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں اے ناثاریاں شہوانالوں گلہ سجن دیاں مٹھیاں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا کہنے لگی نہیں کہتی میرا بعد آ رہا کچھ نہیں کہوں گی اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبینی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو تو اگر کہے تو میں جاؤں اس نے خراج پیش کیا تو چاند آنسوں گرائے کہنے لگی مابوبہ جیسے بندہ نوازی حضور نے رخ پھیرا حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بی بیاں دوڑ کے میرے پاس آئی کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون یہ بتا تو صحیح کون تھے تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے جنہاں بے بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے بی بیاں دوڑ کے آئی کہنے لگی مابوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نانا لٹاؤ میرے معنی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو بھائی اگر اگر دولت تھی احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتا ہے تو مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے اور اگر تیرے اندر احساس نہیں دانو تو پھر زندگی زندگی